اسلام میں اور دیگر مذہب میں ایک بہت بڑا فرق اور اسلام میں اور دیگر تحظیموں میں ایک بہت بڑا فرق ہے نا کہ جیسے اگر مسلمان شوہر ہے اس کی موت ہو جاتی ہے تو یہ جو بیوہ عورت ہے اس کو جو وراثت میں حصہ مل رہا ہے اسلام دے رہا ہے وہ تو اپنی جگہ پر کی بیوہ عورت کو وراثت میں حصہ دے رہا ہے ایک بہت بڑا بینیفیٹ یہ ہے کہ اس سے جو بچے ہوئے ہیں شوہر سے ان بچوں کی کفالت کی ذمہ داری عورت کے سر پر نہیں آتی ہے عامدر پر معاشرے میں یہ دیکھنے میں آتا ہے دوسری جگہوں پر کہ اگر باپ کی موت ہو گئی ہے تو جو بیوہ عورت ہوتی ہے اسی کے کندے پر یتیم بچوں کی پروریشت بھی ہو جاتا ہے ایک تو عورت خود بے سہارہ ہو گئی اس کا جو سب سے بڑا سہارہ تھا اس کا شوہر وہ چلا گیا اب اس کے بعد یہ بچے دو تین چار جو بھی بچے ہوں ان بچوں کی کفالت کرنا بھی اب اس بیوہ عورت کی ذمہیں ڈال دیا جاتا ہے نہ سسرال والے اس کو پوچھ رہے ہوتے ہیں نہ میکے والے اس کو پوچھ رہے ہوتے ہیں شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر شوہر کا انتقال ہو گیا بچے بیوہ بچے جو ہیں وہ یتیم ہو گئے ہیں عورت بیوہ ہو گئی ہے تو ان یتیم بچوں کی کفالت وہ بیوہ عورت نہیں کرے گی ان یتیم بچوں کے کھانے گھرچے رہنے کا انتظام یہ بیوہ عورت نہیں کرے گی بلکہ یہ بچے اگر یتیم ہیں اور ان کا دادا زندہ ہے تو دادا ان بچوں کی کفالت کرے گا دادا نہیں زندہ ہے بھائی لوگ ہیں تو بھائی لوگ كفالت کرے یعنی بھائی تو بہرحال جو ہے كفالت کرے گا اور اگر دادا نہیں ہے تو جو جو مییت کے بھائی ہیں یعنی اس کے چاچہ لوگ چاچہ لوگ اس کی كفالت کریں گے تو یہ تین بچوں کا بوجھ جو ہے نا اس بیوا عورت کے سر پہ نہیں آتا شرحی عیểm بلکہ اس کے دادا اور اس کے چاچہ جو ہے نا بچوں کی كفالت کرتے ہیں جبکہ دوسری تیزی بورڈ کلچر میں کیا ہوتا ہے کہ عورت ایک طرف بیوہ ہو جاتی ہے دوسری طرف اس کے اپنے بچوں کا جو سارا بوجھ ہوتا ہے اس کے کندے پر آ جاتا ہے تو یہ بھی ایک فائدہ ہے مسلمان مرد سے شادی کرنے کا